ویلکم فرینز سواغت ہے آپ سبی کا ساوت مونے سوڈب چانل پر تو دوستو میں آج آپ سبی اس ویڈیو کے اندر بتانے والوں ساوت کی چھے بڑی نیورلیس ہندیڈا فلموں کے بارے میں بتانے والوں ہوں تو دوستو ان ساوت کی چھے نیورلیس ہندیڈا فلموں میں سے پانچ بڑی فلم یوٹیپ پر افیلیو پر افیلیو پر جو کہ دوستو آپ ان پانچوں فریس نیورلیس ہندیڈا فلموں کو یوٹیو پر واج کر سکتے ہوئی ہندیڈا فکر شاہد باقی ایک ساوت کی بڑی فلم کی کنفرم اپ ڈیٹس نکل کر آ چکے ہیں تو ایک ساوت کی بڑی فلم کی کنفرم اپ ڈیٹس کے بارے میں بتانے والوں اس کے ساتھ ہے پر ریلیس ڈیٹ کے بارے میں بھی بتانے والوں کی یہ فلم آپ کو آنے والے دنوں میں کب دک یوریو پر ساوست ٹی وی چانل پر افیشلی دیکھنے کو ملے گی تو دوستو کون کون سی مووی ہے کون کون سی نمبر پر دیکھنے کو ملے گی کون سی کسی ہونے والی ہیں کیا اپ ڈیٹس آئی ہیں تو یہ سب کو جاننے کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ سبی کے لئے بہت زیادہ انٹرسٹنگ کافی امیزنگ اور مزیدار ویڈیو آپ سبی کے لئے ہونے والی ہیں تو اس لئے میں آپ سبی کو ہائیلی ریکمین کروں گا اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آتے ہیں اس ویڈیو کو دیفنیٹ لائک کریں گا کیونکہ دوستو آپ لوگوں کے ایک لائک سے بہت سارا موڈی ویسن مہتا ہے ویڈیو کو بنانے کے لئے تو موڈی ویسن کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر آپ لوگ اس چینل پر پہلے بار اگر وزیٹ کر رہے ہیں تو چین کو ضرور سبسکرائب کر لیجیگا اور دوستو ساسیت ویل نوٹفیکشن کو بھی آن کر لیجیگا تو چینل ایسے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں نمبر ایک نمبر ایک فرم آتی ہے وارلارو مقیام زکی دوازر بائیس میں ریلیز ایک ایکشن رومنٹک ڈراما کامیڈی لیو سٹوڈی فلم تھی اس فلم کے لیڈ رول میں آپ کو جائیں گے دوستو جیبا پریہ گیا ناغرہ اینڈ کشم پریہ درسی ادھی رائے اس فلم کے لیو سٹوڈی دیکھنے کو ملنے والا ہے اگر آپ سابی کو ایک بہت اچھی لیو سٹوڈی دیکھنا چاہتے ہیں اس سے بہت اچھی کامیڈی ڈراما تو یہ فلم آپ کے لیے پرفیکٹ مووی رہے گے تو دیفنیٹ لیواز کر سکتے ہیں فلم کافی اچھی ہے دوستو آئی ایم ڈیو ریٹنگ کی بات کر رہے تھے مووی کے آئی ایم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے سکس پائن نائن افٹو سٹینٹ کی ریٹنگ بلے ہوئی تھی جو کہ آئی ایم ڈیو ریٹنگ کے اکوڈنگ کافی بہترین کی ریٹنگ مانے جاتے یہاں پر ہندے ڈبنگ کی بات کریں تو یہاں سے اس پنگ جو ہندے ڈبنگ کمپلیٹ کروا یہ نیٹ فلکش نے اور یہ فلم آپ کو اوفیشلی نیٹ فلکش کے او ٹی ٹی پلاتفرم پر دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ اس پنگ کو دیکھنا چاہتے ہو یہ فلم آپ کو اوفیشلی نیٹ فلکش پر جا کر واج کر سکتے ہو اور یہ فلم ہندے ڈب کے ساتھ یہاں پر آپ کو تائمیل لینگ بچ کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گی تو اگر آپ اس پنگ کو دیکھنا چاہتے ہو تو نیٹ فلکش پر جا کر واج کر سکتے ہو ادر وائز یہ فلم اب یوٹیوب پر دیکھنے کو نہیں ملے گا اور جیسے یوٹیوب پر ویلیبل ہوتی ہے تو اس کا لینک مجھے گا آپ کو ویڈیو کو اگر آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جہاں سے اگر آپ لوگ سپر سٹر تلہ پتی سٹ کے بہت بڑے فین ان کی ڈائی ہارڈ فین کو ساسد ان کی رومنٹک ایکشن ڈراما کامیڈی فلم اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہو تو یہ فلم آپ کے لئے مست وچ فلم رہے گے فلم کافی اچھا ہے پرسنلی مجھے فلم کافی بڑیا لگی ہے تو اگر آپ اس پنگ کو دیکھنا چاہتے ہو دیکھ سکتے ہو تو جہاں سے یہ فلم آپ کو سینما گروہ میں دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ اس پنگ کو ہندی میں پروڈیوز کر رہا ہے گول میں ٹیلی فلم مووی کے آئی ایم ڈیو ریٹنگ کی بات کریں تو مووی کو آئی ایم ڈیو ریٹنگ کی طرف سیون پین وان آفٹر سین کی ریٹنگ ملی جو کہ کم مال کی ریٹنگ مانی جاتی ہے تو مووی کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ اپنے ندی کی سینما گروہ میں جا کر رواج کر سکتے ہو ہندی ڈب کے شاہد ریلیز ہو چکے ہیں آتھی لاتھی زکر 222 میں ریلیز ہو گیا ایکشن رومنٹک ڈراما کامیڈی ٹریلر فلم تھی اس پنگ کے لیڈ رول میں آپ کو نظر آئیں گے دوستو بیشال سنینہ آن پربو اس پنگ کے اس پنگ کے لیسٹر آغاز میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو اگر آپ سبی کو نیکس لیبل کی ایکشن دیکھنا پسند کر تو ساسیت ایک اچھی فیمل ڈراما تو یہ فلم آپ کے لیے ایک مست وچ فلم رہ گئی اس کے لیے مووی کے اندر بھی سلسل کی کافی بڑی ایکشن دیکھنے کو ملے گی تو دیکھ سکتو فلم کافی اچھے ڈے گی آئیم ڈیو ریٹنگ کی بات کرتو جہاں سو موی کے آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے سیون پین سیون آفٹو سٹینڈ کی ریٹنگ ملے ہوتی سے اندازہ لگا سکتو فلم کی کنڈن یا پر کس لیبل کی دیکھنے کو ملے گی ہندہ ڈبنگ کی بات کرتو جہاں سو اسمو جہاں ہندہ ڈبنگ کمپلٹ کروائی تھی بولی کی کنوز پرائیبٹ لیمیٹیڈ کے دوارا جہاں پر یہ فلم آپ کو سیم ٹیلگی شاہد یوٹیوب پر آوی این افیشنی دیکھ سکتو اوڈجنال پرنٹ کے شاہد یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی مووی کو دیکھنا چاہتے ہو تو مووی کا لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کی ڈسکپسن پر آتے اس تننگا رومنٹک ڈراما کامیڈی لیو سٹوڈی فلم تھی اس فلم کے لیڈ رول میں آپ جانے ہیں دوستو ارجن ماہی تنسیق رجن اینڈ موہن اس فلم کے دیکھنے کو ملنے والا ہے تو اگر آپ سب بہت ہی اچھی دیکھنا چاہتے ہو اس کے لیے بہت ہی اچھی ڈراما ایک فیملی ڈراما ایک اچھی سٹوڈی تو آپ اس فلم کو دیکھ سکتو فلم کافی اچھی ہے دوستو آئیم ڈیوی ریڈنگ کی بات کرتے تو مووی کی آئیم ڈیوی ریڈنگ کے طرف سے اس فلم کو سیبن پین فائیب آفٹوز ٹین کی ریڈنگ ملے ہوئی تھی اس کے علاوہ یہ فلم وارڈنز کے علاوہ کریٹو کی فلم کافی زیادہ پسند ہے تھی ہندے ڈبنگ کی بات کرتے تو جہاں سو سپنگ جو ہندے ڈبنگ کمپلیٹ کروا یہ عدیتیا موس پرائیبیٹ لیمیٹیڈ نے اور عدیتیا موس پرائیبیٹ لیمیٹیڈ نے اور اس فلم کی ہندے ریڈنگ کا ٹیل کا نام رکھ ہے گاتک پریمی تو یہ فلم آپ کو اسی ٹیل کی شد واج کر سکتے دیو پر آفیشلی اویلیبل ہے تو مووی کا لنک مل جائے گا آپ کو بیڈی کو ڈسکر پر آتی ہے نائی سیکھر ریٹرنز جو کہ دو آدھر بائیس میں ریلیز ایک 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 رومنٹک ڈراما کامیڈی فلم تھی اس فلم کے لیڈ رول میں اپنے جائیں گے دوستو بیڈو والی شاوانی نارائنہ اینڈ مونو والا سنجانہ سنگھ اس پنگ اسے ٹو خاصی میں آپ سب ہی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو اگر آپ سب بھی کو بہترین کی کامیڈی دیکھنا چاہتے ہو ساتھ سے ایک اچھی ڈراما تو یہ فلم آپ کے لئے ایک اچھی مووی رہ گی تو ڈیفنیٹلی بات کر سکتے تو فلم کافی اچھی ہیں آئی ایم ڈیو وی ریٹنگ کی بات کرتے ہیں مووی کی آئی ایم ڈیو وی ریٹنگ کے طرف سے فور پینٹری آف ٹو سٹینڈ کے ریٹنگ لے ہوئی ہے اور یہ فلم آڈینز کے علاوہ کرٹر کے طرف سے مکس ریبیوز ملے ہوئی ہے تو جہاں اگر آپ کو ہنڈی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ فلم آپ کو ہوئی ہنڈی سپٹائل کشاد دیکھنے کو بنجھا گے نیٹ فلکش پر پھلالی یہ فلم آپ کو ہنڈ دب کے شاہد دیکھنے کو نہیں ملے گی اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو تو اس ہنڈی سپٹائل کشاد واش کر سکتے ہو نیٹ فلکش پر اویلیبل ہے تو مووی کا لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کو مووی کے دوستو اگر آئیم ڈیو ریٹنگ کے بات کرتے ہیں مووی کے آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے فور پین وان آفٹر سٹینٹ کی ریٹنگ ملے ہوئی تھی جہاں پر یہ فلم آرڈینس کے علاوہ کرٹر کے طرف سے کافی نیگٹیب ریویو ملے ہوئی تھی اس فلم کو تو جہاں سو یہ فلم سال دو در بائیس کی بیسنو بیسال کی ون اپ دی بیسٹ کہہ سکتے ہو ایک فلم فلم ثابت ہوئی تھی باکس آف کی اگر کلیکشن کے اگر بات کریں تو جہاں سو اگر مووی کے ہندے اگر بات کریں تو جہاں سو اس مل کو سیم بینر کے ڈوارڈ ایسمن کو ہندی میں پروڈیوز کیا گیا تھا ساتھ ساتھ یہ فلم ہندی میں بھی فلپ ہو چکی تھی تو جہاں سو اگر آپ اس مل کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ فلم آپ کو آفو اس لیے ہمزار پرائیم پر جا کر واج کر سکتے ہو تو یہ فلحل آپ کو تیلگو لینگ بچ کے شاہد دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ اگر آپ اس مل کو ہندی میں دیکھنا چاہتے ہو تو جہاں سو یہ فلم آپ کو بہت جلد ہندی میں دیکھنے کو ملنے والی تو جہاں سو اس فلم کا ورلڈ ٹیلیوزن پریمیر آپ کو بہت جلد سونی میکس کی ٹی بی چین پر دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد یہ فلم آپ کو عدیتیا موس کی یورپ ٹین پر یہ فلم آپ کو اوفیشلی دیکھنے